اتحاد نیوز سب انسپیکٹر اور پانچ آنیا سہیت سات لوگوں کے خلاف پراتمی کی درش کی گئی ہے پولیس نے رہیوار کو یہ جانکاری دی راجے کے باغلکوٹ جلے کے تیرڈال پولیس سٹیشن دوارہ ستھانیہ بنہٹی جی ایم ایف سی عدالت کے نردیش کے انسار ماملہ درش کیا گیا ہے اس سماندھ میں کالیج کے چھاتر نوید حسن صاحب تھر تھاری نے کوٹ میں یاچی کا دائر کی تھی نوید نے اپنی یاچی کا میں کہا تھا کہ 18 فروری کو جب وہ ٹوپی پہن کر گورنمنٹ فرسٹ گریٹ کالیج تیردال میں آئے تو ان کا اپمان کیا گیا اور ان کی دھارمک بھاوناؤں کو کمزور کرتے ہوئے سنستان میں پرویش کرنے سے روکا گیا انہوں نے عدالت کے سمکش پرارتنا کی تھی کہ وہ پرنسیپل اور پولیس سب انسپیکٹر کے خلاف شکایت درج کریں جنہوں نے ان کے دھرم کا اپمان کرتے ہوئے کالیج سے ان کا بہیشکار کیا تھا یاچی کا پر ویچار کرتے ہوئے عدالت نے پولیس کو آروپی کے خلاف پراتمی کی درج کرانے کا آدیش دیا تھا عدالت تیس جن کو معاملی کی سنوائی کرے گی جمکنڈیو کے ڈپٹی ایس پی کو معاملے کا جانچ کرتا بنایا گیا ہے اس سے پورو پراشاریا اے ایس پجارہ نے نوید اور اس کی پتا کے خلاف پولیس میں شکایت درج کرائی تھی اور ان پر مار پیٹ کرنے اور اس کی ڈیوٹی میں بادہ ڈالنے کا آروپ لگایا تھا گانواپی مسجد ویواد میں مسلم پکش انجمن انتظامیہ مسجد اے آئی ایم کے وکیل سوموار کو معاملے کی ستیرتات کو چنوتی دیتے ہوئے اپنی دلیلیں جاری رکھیں گے 26 مئی کی سنوائی میں ہماری ٹیم نے بتایا تھا کی کیسے مہلاوادی کے دعووں اور مانگوں کی عنومتی نہیں دی جا سکتی کیونکہ انہوں نے اپنی یاچی کا کے سمرتن میں کوئی ثبوت نہیں پیش کیا تھا جبکہ ان کی یاچی کا کے کئی پیراگراف میں ان کے قطن ویرودہ بھاسی ہیں اے آئی ایم ادی وقتہ ابھائی نات یادو نے کہا 26 مئی کو زیلا جج نے سپریم کورٹ کے آدیش کے انوپالن میں معاملے کی سنوائی شروع کی تھی وادی کے وکیل ہری شنکر جین نے کہا کہ ان کی ٹیم سوموار کو عدالت میں ہوگی حالانکہ انہیں یقین نہیں ہے کہ اے آئی ایم کے ادی وقتہوں کی دلیلیں سماپتھ ہوں گی یا نہیں اور انہیں ان کا مقابلہ کرنے کا اوسر ملے گا اے آئی ایم ادی وقتہوں دوارہ یہاں بھی علیک کرنے کی سنبھاؤں نہ ہے کہ گیانواپی مسجد کو سروچ نیالے کے انیہ کانونوں اور آدیشوں کے علاوہ پوجاستلوں کے سرکشن ادینیم 1991 کے تحت کیسے کور کیا گیا ہے یاچی کا کرتا دلی کی راکی سین اور لکشمی دیوی سیتا ساہو منجو ویاس اور ریکہ پاٹک نے اٹھرہ آگست 2021 کو سیویل جج کی عدالت میں یاچی کا دائر کی تھی کورٹ نے آٹھ اپریل کو گیانواپی مسجد کے سروے اور ویڈیو گرافی کے لیے ایڈوکیٹ کمیشنر نیوکت کیا تھا ڈبل انجن والا نیپال کا تارہ ائر لائنز جو 22 مسافر کو لے جا رہا تھا وہ پلین مستانگ کے قریب اس کا حادثہ ہوا جس میں سبھی 22 مسافروں کا انتقال ہوا ایسا وہاں کے ستھانک لوگوں کا کہنا ہے اس پلین میں تین کرو میمبرز کو ملا کر کل 22 افراد موجود تھے ان 22 لوگوں میں چار بھت بھارتی مسافر بھی موجود تھے جن کے نام اشک کمار تریپاٹی ان کی بیوی ویبھو باندے کر تریپاٹی اور بچے دھنوش اور رتی کا موجود تھے دیکھتے رہیے اتیاد نیوز ززاک اللہ خیر